اچھا آپ پتے ہیں ہم لوگ کیا کریں آئندر آئندر اب آپ فرض کریں اب ہم شادی میں گئے ہیں یا ہم کہیں بھی گئے ہیں ٹھیک ہے آپ ہر ایک کی بتا دیں ان کی پلیٹ الگ منائی ہے ان دونوں کی مطلب ایک پلیٹ بنایے گا کہ بھئی یہ اپنا پورشن اگر لیں گی تو کیا گئے اچھا ان سے سٹارٹ کر لیتے ہیں یا آپ کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ زینب کے لیے ہے سو یہ کنفیوز نہیں ہو رہے گا آپ کو کہ زینب کی پلیٹ کا پورشن کیا ہوگا ہم زینب سے سٹارٹ کرتے ہیں زینب ہمارے سامنے اچھا زینب کے پاس ماشاءاللہ گنجائش ہے تو ان کی پلیٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی اب زینب آپ کے سامنے ٹیبل لگی رہی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں وہ چیزیں ضرور لینی ہے جو کہ بہت بیالنسڈ ہوں ٹھیک ہے تو اس میں سالڈز آتے ہیں کیا ہمیں ہاتھ سے ہی ڈال لیتے ہیں ہاں ڈال لیں بتائیں سالڈ جو ہے ہمیں ڈائیٹ کو ہلڈی ضرور رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں پروٹین جو ہے وہ فلپ کرنا ہے اپنی پلیٹ میں زیادہ مزہ پتا ہے کیسے آئے گا دوسری بھی پلیٹ لے لیتا ہم دونوں پلیٹیں ایک ساتھ بناتے ہیں ایک پلیٹ میں پکرتی ہو ایک آگ ٹھیک ہے اب آپ کے ہاتھ میں زینب کی پلیٹ ہے اور میری دونوں دیبرانیوں کی پلیٹ میرے ہاتھ میں بس آئیے ٹھیک ہے اب یہ یہ ایزال ہو جائے گا یہ ان کی پلیٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ابھی زینب کی پلیٹ ہے اور وہ ان کی پلیٹ ہے زینب کو انہوں نے فرائیڈ آئیٹم تین دیا ہے ان کو دو دیا ہے ان کو میں نے دو دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس نان بھی ہے اور ہمارے پاس پراتھا بھی ہے ٹھیک ہے تو زینب جو ہیں ان کو آپ نے یہ دے دیا ٹھیک ہے اور یہ جو ہیں ان کی جو ہے سمجھیں کہ یہ میں نے ان کو حاف دیا ہے اچھا یہ حاف ہے یہ وہ پراتے آپ پھول کھولنے یہ میں نے کھول دیا ہے اور یہ یہ حاف روٹی ہے ان کو میں نے حاف دے دیا ٹھیک ہے اب یہاں سے مجھے رائس نگا یہ دیورانی اور وہ جٹانی کی پلیٹ ہے بار بار بتا رہیوں کنفیوز نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے یہ آگئی بریانی کی بوٹی اور چاولوں کا پورشن دیکھ لیں جو آپ کو ڈاکٹر آئیشا دے رہی ہیں یہ مسکل سے آپ کی داری گیلی ہوگی اس سے اس میں سے میں نے آلو جو ہے جو پوٹیٹو ہے وہ میں نے ہٹا دھا اور یہ روٹی ہاف ہے روٹی ہاف ہے اور بریانی کا ایک پورشن ہے ٹھیک ہے اس میں I think so five whites ہوں گے اور اب آپ کے لیے یعنی جٹھانی کے لیے اس کے کھانے کے بعد آپ نے واقع میں کیا دیز آخر میں سو ہوں گی سوتی بھی تم ہے کیا سوتی بھی کموں گے اور آپ لوگ ڈازا سو تی کس کو کہ 느낌이 یہ ہے تھوڑی سی ایک هاں یہ کام بھی زیادہ کرتی ہے سوتی بھی کام ہیں نہیں بلکل آپ جنت میری دیور کی بیٹی تھی وہ ہائپر ایکٹیف تھی اور وہ سوفو پر چٹ جاتی تھی وہ بچپن میں ایسی ہوں گا ان کے بچپن پر چٹ جاتی تھی ان کا میکتابولنس ہے نا اور یہ ایکٹیف بھی ہے نا وہ ایکٹیف ہونے کے لئے سے کھاتی بچپن میں ایکٹیف ہوتے تھے مگر اب بچوں کے بعد تو بس بچوں کی پیچھے ہی ایکٹیف ہے بچوں کے پیچھے کے کیا ہے ہماری بھی بچے اچھا ان کے یہاں پہ نا تھوڑی رنگ بھی ہو رہی ہے ان کے پانچ بچے ماشا اللہ تو دیکھیں دبلی پتلی ہے تو موڈلنگ بھی کر سکتی ہے ان کے یہاں پہ تھوڑی سی رنگ بھی ہو رہی ہے تھوڑی سی یہ لائک ایجنگ شو ہو رہی ہے ان کو میں تھوڑی سے فیٹس دوں گی تو میں ان کو فیٹس ڈال رہی ہوں نہیں وہ مجھے دکھانا تھا یہاں پہ کیونکہ سب ایک بات کر رہے تھے تو وہ مجھے کمپیٹ کرنی تھی تو تھوڑی سے اویلز میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ کیونکہ پراتھا دی ہے تو پراتھا انہوں نے کھانا کس طرح ہے تو یہاں پہ میں نے دکھایا ہے کہ پورشن کے ساتھ میں نے دو ٹیبل سپول اویل ڈالا ہے تاکہ اویلز ان کے اندر جائیں یہ تھوڑا اینرڈیٹک رہیں تو سکن کی تائننگ بھی ہو اور تھوڑی چکناہٹ میلے تو ان کی سکن بھی گلو کریں اور ان کو اینرڈی ملے جتنی یہ ہائپر ہے یا ان کا مٹیبولزم تیز ہے تو یہ پھر دوبارہ برن کر لیں گی تو اس لحاظ سے ان کا پورشن زیادہ ہے اب اس میں کارڈز بھی آگئے ہیں ان کے پروٹینز بھی ہیں ان کے پاس پراتھا بھی ہے پورشن کے ساتھ اویل بھی ہے ہیلڈی چیزیں ہمیں لینی ہے تو سالڈ تو دونوں لینے رہے ہیں ان کا پورشن نسبتاً کم ہے اگر یہ پھر بھی چاہتا ہے یہاں پہ آپ نے سالن تو ڈالا ہی نہیں اچھا سالن میں نے نہیں ڈالا لیکن پھر بھی ان کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں میں مجھے جو ہے لینا ہے اب نان لیے تو نان کو تو بچاری کو حلال کر رہا ہاں اور میں نے نان جو ہے میں نے کباب کے ساتھ نہیں لینا تو یہ ون ٹیبل سپون جو ہے اویل کو الگ کر کے اویل کو الگ کر کے گھر میں بھی جو چیز بنی ہے سائیڈ پہ سے انہوں نے نکال لیا اور انہوں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب اور ان کا جو ہے ہوئی نا سب اکھٹے گھر میں رہتے ہیں تو سب کیلئے الگ ڈائیٹ فوڈ اور یہ سب تو نہیں بن سکتے سو وہاں ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اتنے مہنگے مہنگے آپ اپنے جلیاں کھا رہے ہیں یا ڈائیٹ فوڈ کھا رہے ہیں مہنگی مہنگی سب نیاں لیا ہے تو اس کی پانسو کالوریز ہیں اس کی ٹو ہنڈوڈ کالوریز ہیں ٹھیک ہے اب اس کی جو ہیں وہ تین سو کالوریز ہیں اس کی ون فیفٹی کالوریز ہو گئی اس کی ٹو ہنڈوڈ کالوریز ہیں اس کی ہنڈوڈ کالوریز ہو گئی اس کی سکسٹی سکسٹی کالوریز ہیں اس کی ٹوئنڈی فائف کالوریز ہو گئی ٹھیک ہے اس کی فورٹی کالوریز ہیں اس کی ٹوئنڈی تو بالکل ہاف کا فرق پڑ گیا تو اس طرح کیا ہوگا کہ گراجولی اگر یہ اپنا پورشن کنٹرول کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں مائنڈ فول ایٹنگ یعنی کہ دماغ کا استعمال کرنا تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی خودی کالوریز برن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ کا بہت اچھا ویٹ روز اکثر ایسا ہوتا ہے جسے دو دیبرانیاں اس طرح جن کی فیزیک ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ دوپہر میں آپ جو ہے وہ فروٹ کھا لیں یا سیلک کھا لیں دو وقت کا کھانا کھائیں ناشتہ کریں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور آپ کا کھانا 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 یہ بہت اچھی ٹیکنیک ہے دوسری بات ہے اپنی ونڈو بنا لیں دوپہر میں آپ سو ہی جاتی ہے تو سوتے میں گزار دیں ٹائم بجھا ہے اور دوپہر میں اگر اتنا بڑا بول یہ لے لیتی ہیں دال کے سوپ کا آپ نے یہ دال کے سوپ کا بول لے لیا اور ساتھ میں یہ سالڈ لے لی اتنا بڑا بول یہ آپ سالڈ کا لے لیں صرف پچیس کالوریز ہوتی ہیں پورا فل بول سالڈ کا اور ساتھ میں کعوہ لے لیں اس میں تارچینی لے لیں زیرا لے لیں یا گرین ٹی لے لیں ساتھ میں آپ نے ڈال کا سوپ لے لیا سالڈ یہ بہت زیادہ ہے رہا دین کیونکہ دوپہر میں اکثر یا کمبائن فیامری سسٹم ہوتا ہے تو دوپہر کا کھانا سب ایک ساتھ نہیں کھا دے مرد آفیس میں ہوتے ہیں خواتین اپنے اپنے کاموں بچوں کی ٹائمنگ الگ ہوتے ہیں رات کو سب اکھٹے بیٹھتے ہیں اس وقت ڈائیٹ کنٹرول کرنا یا کچھ ایسا کرنا مشکل ہو جاتا ہے سو آپ دونوں میلز میں سے ایک میل کو سیلیکٹ کر لیں ہاں دوپہر کی آپ یہی رکھیں یا دال کا سوپ لے لیں سیلیڈ کا بول اور کعوہ اور رات کی اپنی پلیٹ ایسے بنا لیں کہ آپ کے سامنے پورا دسترخان لگاوا ہے اور رات کی پوری ڈائننگ ٹیبل سیٹ ہے آپ اپنا ایسے پورشن اور دکٹر ریسے میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں میل کے کرتے ہیں سو اس سے زیادہ افادیت ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرو السلام علیکم everyone this is Yashmagil here please subscribe to the youtube channel of airbire digital to stay updated